بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی پوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی تو جناب آج ماما کے گھر ہماری کھانے پر انویٹیشن ہے جو کہ لاست والے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ سے شیئر کیا تھا کہ ماما نے انوائٹ کیا ہے اور جہاں سے میں نے ولوگ کا اینڈ کیا تھا وہی سے ولوگ کی سٹارٹنگ کی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ماما کے گھر تو ماما کے گھر جا کے پھر میں آپ کو نیکسٹ ولوگ وہاں کا دکھاؤں گی اور یہ میرے سوٹ کی لوگ ہے جو میں نے پہنا ہوگئے جو میں نے سٹریج کیا ہے ابھی اور یہ یوتا اس کے ساتھ یہ مہچ ہو رہا تھا میں نے یہ پہن لیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بچے بچے بھی آپ کو دکھاتی ہیں وہ دیکھیں مانو بھی لیں سبائینا میڈم بیٹھی ہے وہ سبحان علی اور یہ اکرہ مہنور باتھی ہے اکرہ بھی ادھر وہ پیچھے لیٹی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ لیٹی ہوئی ہے تو باقی مزید گھر جا کے ماما کے گھر جا کے پھر آپ کو ویو دیں گے اور یہاں پہ یہ ہمارا ایریا دیکھیں یہاں پہ نا ابھی سڑکیں بن رہی ہیں تو ابھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے سڑکوں کی پھر اس وجہ سے دشواری ہوتی ہے سفر میں جاتے ہوئے تو یہ دیکھیں بس یہ حال ہے ہمارے ملتان کا بہت سڑکیں توڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیوں توڑی ہوئی ہیں حالکہ اچھی بھلی سڑکیں تھی روڑ تھی پائپ ڈال رہی ہیں یہ جو پڑی ہیں یہ پائپ جو پڑی ہوئے ہیں یہ سیوریج کے پائپ ہیں اور ہزبین کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈال رہے ہیں روڑ کے اندر تو اس وجہ سے روڑز جو ہے نا وہ توڑی ہوئی ہیں انہوں نے اور یہ ساتھ میں میری جھال ہے یہ میری جھال کا انڈ ہے یہاں پہ تو باقی آگے شاپز سٹارٹ ہوتی ہیں شاپز ہیں سب ابھی آگے ہم روڑ ایک اور ٹرن ہوگی پھر وہ روڑ آگے تھوڑی سے سیدھی جا کے تو ماما کا گھر آئے گا تو ماما کے گھر ہم آگے ہیں ماشاءاللہ اور اب نیچے اترتے ہیں بچے بھی سب اتنے گے نیچے اور وہ دیکھیں بھائی کا ٹیٹ کا پہلے ویلکم کر رہے ہمیں تو یہاں پہ جناب دسترخان لگ چکا ہے اور دسترخان میں کھانے میں وہی عموماً روٹین میں جو کچھ بنتا ہے کھانے میں چائنیز بنے ہوئے تھے دہی بھلے تھے اور زردہ بنا ہوا تھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ تھا ہر چیز کا بہت مزے کا کھانا بنا ہوا تھا کھانا کھایا سب نے انجوائے کیا بہت زیادہ اور بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے بچے بھی ماما کے گھر آنے کے لیے اور میں خود بھی بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھی اور اللہ پاک کسی طرح میرے محکے کو سلامت رکھے اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک میرے بھائیوں کے کاروبار میں برکت اطاف فرمائے بھائیوں کے رزق میں برکت اطاف فرمائے اسی طرح ان کے دسترخان سجدے رہیں اور ہرے بھرے رہیں اللہ پاک ان کی کل جائز حاجات پوری کرے اللہ پاک میری اللہ پاک سے آگے دعا ہے اللہ پاک سلامت رکھے گاڑی میں سیٹ ہو کے بیٹھنے کی افراد اطفیق پڑ گئی ہے تو جناب ہم گھر آ چکے ہیں اب ہم سیڑھییں چڑھ رہے ہیں اپنے گھر کی اور چلتے ہیں گھر یہ موٹر سائیکل کھڑی ہے ایک سبحان کی کھڑی ہے اور ایک نیچے نیبرز کی کھڑی ہے موٹر سائیکل اور احمد شہزادہ بھی ہمارے ساتھ آیا ہے احمد شہزادہ چلو 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 کیوں آپ کو احمد شہزادہ نے کیا کہا ہے بری بات ہے ایسے نہیں کرتے مجھے پتہ آپ مزاق کر رہے جو تو یہ ہے جناب نیکس ڈے عید والے دن کا تھرڈے تو رات میں کنٹینیو نہیں کر سکی ولوگ میں تھکاوٹ بہت تھی مجھے تو میں نے سوچا کہ عید کا تھرڈے اور سیکنڈے ایک ہی ولوگ میں شیئر کر لوں گی اور یہ اس نے پرس جو ہے نا مہنور نے سٹیپ اس کے توڑ دیے ہیں اب میں اس کو سٹیچ کر کے دینے لگی ہوں یہاں سے سارے سٹیپ اس نے نکال لے ہوئی ہیں تو سٹیچ کر کے دینے لگی ہوں اور ان کی فائنل لوگ آج عید کے تھرڈے کی لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانو بلی میری ڈول میری پیاری ڈول بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ مہنور ہے مہنور کی بھی فائنل لوگ دیکھیں ادھر دور جا کے کھڑی ہو کے دکھاؤ نا ایسے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری پیاری ڈول اور میں نے خواب میں دیکھا کہ عید کے دن ہم کہیں گئی ہیں اور سبائنہ گم ہو گئی میں اتنا رو رہی ہوں مجھے مل نہیں رہی سبائنہ اور میں کہہ رہی ہوں کہ عید کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی دکھانی تھی کہ میری سبائنہ نے گم ہونا تھا خواب میں بس اتنی پریشانی لگی نا مجھے میرا صبح آسے اب اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا میرا دل کر رہا ہے میری گوج میں بیٹھی رہی پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ میں نے اسے پاریاں کر لی ہیں اور حگی کر لی ہیں اتنا میرا دل کو کچھ ہو رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میری آنکھوں کے سے اوجل نہ ہو یہ ایک منٹ بھی میرے پیارا ککا شونہ ککا میرا تو یہاں پہ جناب ہم ناشتہ کر رہے ہیں چار بجے ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے حیرت کی بات ہے لوگوں کا صبح صبح ناشتہ ہوتا ہے ہمارا چار بجے ہو رہا ہے یہاں پہ انم آئی ہوئی ہے وہ بیٹھی ہے احمد شہزادہ محنور سبائنہ سب بیٹھی ہیں ناشتہ کر رہے ہیں سبحانہ لیہاں چار پائی پہ بیٹھا ہے چار پائی پہ ناشتہ کر رہے ہیں اور ہم نے جناب بنائی ہیں آلو انڈے بہت مزے کا سالن بنا ہوئے ہیں اور ساتھ میں سادہ پراتھا ہے بل والا نہیں ہے یہاں پہ میں نے چاہے رکھ لیا گیس چلی گئی تھی بلکہ لاستوالی روٹی رہ گئی تھی تو پھر گیس چلی گئی تھی اور کچھ برتن میں نے دھولی یہ ناشتہ سے پہلے جو رات کے اور صبح ناشتے میں ہوئے تھے ہزبنڈ کو ناشتہ کروایا تھا اور صبحانہ لی نے کیا تھا تو وہ برتن میں نے واش کر لیا سارے اب یہ جو ہم نے ناشتہ کی ہے یہ والے برتن واش کرنے والے رہ گئی ہیں چائے بنا لیتی ہوں چائے پی کے پھر چائے کے برتن بھی اور یہ بھی ساتھ میں سارے دھول جائیں گے اور اکرا کو جو کپڑے پہنائی ہیں وہ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو جو میں نے اکرا کو کپڑے پہنائی ہیں مانور ناشتہ کر لیا چیجی کھا لیا یہ چیجیاں جتنی بھی ان کو ہیدی کٹھی ہوئی ہے یہ سارے ہی دھی کہ انہوں نے چیجیاں کھائیں گے اور یہ دیکھیں اکرا مانو بلی اکرا کو میں نے یہ کپڑے پہنائی ہیں جو فیصلہ بات جانے لگے میں نے بنایا تھا اکرا کا اور مانور کا ایک جیسا تھا مانور نے وہ نہیں پہنا اکرا کو میں نے وہی پہنا دیا ہے تو پیاری لگ رہی ہے مانو بلی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر میں نے پاریاں کی تھی اس کے نشان ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مانو بلی کو ممو نے پالیاں کیجئے مانو بلی کو اور چلتے ہیں چائے کے پاس کہوے کو ابالہ آگیا ہوگا میں دودھ ڈالتی ہوں اب اس کے اندر اور ابھی گھر میں سارا میسب بنا ہوئے میسب بھی سمیٹھتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا کہوہ بہت اچھے سے زوروں شوروں سے جوانی پہ ہے اب اس کے اندر ہم دودھ سوٹتے ہیں دودھ سوٹ کے پھر چائٹ بنا لیں گے یہاں سے دودھ کو چوکتے ہیں اور چائے بناتی ہوں اور اسی روٹین کے ساتھ اپنے ولوکہ اینڈ کروں گی انشاءاللہ پھر ہوں گی پیاری سی روٹین میں اللہ حافظ